ایدل ازہا کے موقع پر بکرہ بزار کی رونک دیکھنے لائک ہے اس وقت ہم موجود ہیں رازدھانی رانچی کے ایک بکرہ بزار میں جہاں بڑی سنکھیاں جو لوگ دیکھ پائیں گے کہ اپنے پرے بکرہ کو لیک پہنچے ہیں اور خریدار بھی ہیں اور بیچنے والی لوگ بھی یہاں پر ہیں لیکن ایک خاص جو بکرہ ہے جو چمبل بریٹ کا بتایا جاتا ہے یعنی اس کا تعلق ہے مد پردیش سے ہے یہ عام جو بکرہ ہے اس کے دیکھنے میں اور کہیں اس کی جو قد کاٹھی ہے وہ ظاہر سی بات ہے الگ ہے جہاں تک اس کے جو مالک ہے انہوں نے بتایا اس کی قیمت آج کے دن نبے ہزار ہے جبکہ اس کی شروعاتی قیمت ایک لاکھ دس ہزار روپے تھی حالانکہ آخری دن ہے لہٰذا لوگ چاہتے ہیں کسی جو یہ سل آؤٹ ہو جائے لیکن مالک نے جو خاص طور پر بات بتایا وہ یہ یہ جیادہ ترچانہ کے علاوہ کاجو اور کشمس کا ہی سیون کرتے ہیں وہی وجہ ہے آپ دیکھ پہیں گے کہ اس کے جو ویٹ میں کت کاٹھی میں کافی کچھ فرق پڑا ہے ہم لوگ عام طور پر جانتے ہیں کہ چنہ کھلایا جاتا ہے آپ لوگ کیا کھلا چنہ گہوں مکہے جاؤ باجرہ سب دیا جاتا ہے کشمس بھی کھلا ہاں تھوڑا تا کاجو کشمس بھی دیا جاتا ہے اس کو سبتہ میں دو دن دیا جاتا ہے دودھ پیتا ہے ایک لٹر پر ڈے ایک لٹر دودھ پیتا ہے کہاں سے کون سا نسل ہے کہاں سے تعلق یہ جمنا پر یہ چنبل کا ہے جو آپ کے ایم پی میں پڑتا ہے وہی کا نسل کا نام لوگ سنکا ایک بار ڈھر جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا ٹھیک ہے مگر اس کا تعلق کچھ الگ ہے نہیں وہی کا بریڈ ہے یہ جمنا پر یہاں کیمت رکھی ہے آپ لوگ نے اس کی اس کا ابھی تو نبی ہزار روپے قیمت ہے پہلے شروعاتی دنوں میں اس کی خیمت ایک لاغ دس ہزار سے قریب تھی ہاں مارکیٹ ڈاؤن ہوئی ہے اسی لئے تھوڑا کم کر دی ہے نبی ہزار روپیہ لیکن کچھ نیگو سیٹ اس میں بھی ہو جائے گا یہ بتائے کہ یہ کتنا ایج کتنا ہوگا اور یہ ویٹ کتنا ہوگا یہ ابھی چوبیس مہینہ کا ہے اور ویٹ اس کا ایک سو بیس کے جی ہے جب بکرا خریدنے والے لوگ آئیں گے اور اس کو دیکھیں گے اس میں کیا الگ نظر آئے گا اور کیوں خریدیں گے اس کو یہ خوبصورت ہے اچھا ہے ہیلڈی ہے اور بڑا ہے اسی لئے اس کو خریدیں گے اس بریٹ کا اور بکرا یہاں پر نہیں ہے نئی اس بریٹ کا یہاں مارکیٹ میں ایک بھی بکرا نہیں ہے لے کر آئے ہیں یہ پہلے سے پالا ہے نئی یہ بچپن گھر کا بچچہ ہے گھر میں ہی بریڈ کر آکے اس کو جب اس کے مدب گھر گھر کا ہی بچچہ ہے اگر آج سیل آٹ نہیں ہوتا ہے جو آپ کا ریٹ ہے تو کیا کریں گا گھر کا ہے گھر میں رہے گا کوئی دکت میں نئی بکے گا نئی بکے گا ایک سال اور رہے گا یا گھر میں قربانی کر دیں گے یہ چمبل بریٹ کا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ دیکھنے واقعی بہت خوبصورت ہے جیسا انہوں نے بتایا کہ اس کے رکھ رکھاؤ میں پرتیما پانچ ہزار روپے کے قریب خرش ہو جاتا ہے لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ ہر دن ایک لیٹر دودھ پیتی ہے اور اس کے خانے پینے کا خاص طور پر دھیان رکھا جاتا ہے یہی بجا ہے اسی سے قد کاٹیا اس کی خوبصورتی انہیں جو بکرہ ہے اس کے طول میں کوئی زیادہ اور کہیں بہتر ہے حالانکہ جو آخریدار آ رہے ہیں وہ ریٹ کو لے کر تھوڑا سا نگوشیٹ کر رہے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سیل آٹ ہوتا ہے یہ آگلے سال کا انتظار کرتا ہے کمرا پرسن سنجے کے ساتھ رانچی سے نیوز بائسکوپ کے لیے شہنواز